ایلان آباد عوامی دیاد کمیٹی نے بہت ہی ایک تاریخی کام کیا ہے کہ یہ آئیمہ اور موزنین کی قدردانی ہونی چاہیے اور ان کی قدردانی کی انہوں نے اپنے استطاعت کے مطابق یہاں پر اتمام کیا ہے کمام مساجد کے آئیمہ اور موزنین کی ہمت افضائی کرنے کے لیے ان کو ہدیہ دیا گیا اور ان کی گلپوشی کی گئی اللہ 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 This video presented by Alsharay PU College for Boys and Girls MSK Mill Road Alsharay PU College for Girls Mizgori Road Gulbarga Girls PU College Basweshwar Colony Alsharay BSc Degree College For Girls Yadullah Colony And Happy Days Play School Old Jewargi Road MWSBAAH Al MWSBAAH Al MWSBAAH FEE ZUJAJA Al ZUJAJA TUKA NAHAHA KOOKB DURRI YUNJUKADU MN be SHAJARATIN MUBARAKA Allah 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 جلان آباد عوامی اتیاد کمیٹی نے بہت ہی ایک تاریخی کام کیا ہے کہ یہ آئیمہ اور موزنین کی خدردانی ہونی چاہیے اور ان کی خدردانی کی انہوں نے اپنے استطاعت کے مطابق یہاں پر اعتمام کیا ہے یہ کوئی بڑا توفہ یا کوئی بڑی چیزیں آپ کے سامنے نئے پیش کی جا رہی ہیں یہ صرف ملت میں ایک بیداری لانے کے لیے ملت میں ایک احساس پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا پروگرام رکھا گیا ہے کہ ہم کو سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک میں اگر کسی کی جانب توجہ کرنی ہے تو آئیمہ اور موزنین ہیں یہ احساس پیدا کرنے کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور میں اس پروگرام کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے میں تمام گلبرگاہ شہر کی تنظیموں سے گلبرگاہ شہر کے اہلِ قیر حضرات سے گلبرگاہ شہر کے ذمہ داران سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کے پروگرام کریں ہمارے آئیمہ اور موزنین کی ہر ممکن ان کی عزت افضائی کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کریں یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے رمضان المبارک کے جو بھی فضائل اور عبادات ہیں اور جو بھی ہم کو ثواب ملنے والا ہے وہ انہی کے ذریعے ملنے والا ہے انہی کی اقتدام میں ہم تراوی کی نماز ادا کرتے ہیں انہی کی اقتدام میں تحجد کی نمازیں ادا ہوتی ہیں اور انہی کی اقتدام میں پانچ وقت کی نمازیں ادا ہوتی ہیں تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم آئیمہ کی ضروریات کو سمجھیں موزنین کی ضروریات کو سمجھیں اور بہت بڑے پیمانے پر ان کی قدمات ہو رہی ہیں تو ہم کو ان کی قدمات کے شائعنے شائعن ہم کو ان کے قدمت میں اپنے حدیعے پیش کرنا چاہیے یہ ایک سلسلہ گلبرگاہ میں شروع ہونا چاہیے آج یہ پچھلے تین سالوں سے چار سالوں سے جلان آباد اتحاد کمیٹی کے جانب سے صرف ایم ایس کے میل کی مساجد میں تقریباً پچیس تیس مساجد کے آئیمہ موزنین کو حدیعہ دیا جارہا ہے توفے دیے جارہے ہیں گلبرگاہ کی ساری مساجد کے آئیمہ موزنین کو ہر محلے میں اس طرح کے پروگرام کر کے ان کے آئیمہ اور موزنین کے لیے حدیعہ پیش کیے جانے چاہیے یہی پیغام یہاں سے دینا ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج جلان آباد میں نوجوانوں کی تنظیم عوامی اتحاد کی جانب سے جلان آباد وہ اطراف کے کمام مساجد کے آئیمہ اور موزنین کی ہمت افضائی کرنے کے لیے ان کو حدیعہ دیا گیا اور ان کی گلپوشی کی گئی اس رمضان مبارک میں یہ پہلا موقع ہے کہ یہاں کے نوجوانوں نے آئیمہ اور موزنین کی ہمت افضائی کے لیے ایک پروگرام رکھا ہے جس میں جناب عزیز اللہ سرمت صاحب نے بھی ان کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہمارے محلے کے نوجوان نے بھی آئیمہ اور موزنین کے مسائل کے حل کرنے کے لیے کچھ اپنی طرف سے مشورے رکھے اور یہاں کے دار علم حسینیہ کے انتظامیہ میں حاجی نشار احمد صاحب وہ نوجوان شفی باغ اور نوشہ صاحب وہ امتیاز اور عبدالرزاق اور عبدالرئی صاحب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لوگوں کو اسی طرح خوم کی و عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کرے اور انہیں کامیاب کرے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو جلانہ باد عوام اتحاد کے جانب سے آج جلانہ باد کے تمام پچیس مزید کے علماء اکرام اور موزنین اکرام کو دالروں مسینیہ کے زیرے نگرانی میں وہ لوگوں کی گلکوشی اور توفے اور نظرانہ پیش کیا گیا جلانہ باد عوام اتحاد کے شفو باغ نے اس سال بہت بڑا تعاون کرتے ہوئے اس کام کو تمام ذمہ داروں نے بہت خوبی اس کام کو انجام دیا ہے عبدالرزاق سیر صاحب عبدالرئیش شفو باغ اور تمام جلانہ باد عوام اتحاد کے ذمہ داروں کو اور عبدالرحمن سیر صاحب اور نصار صاحب دالر مسینیہ کے صدر صاحب اور عزیز اللہ صاحب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور تمام مزید کے جو علماء اکرام یہاں پر موزن اور دالر مسینیہ کے ہمارے اسماعیل صاحب امتیہ سیٹ یہ تمام لوگ آ کر ہماری جلانہ باد عوام اتحاد کے خوصلے کو بلند کیا ہے اور ہماری تنظیم کو تمام علماء اکرام نے دعا کیا ہے انشاءاللہ تالہ جلانہ باد عوام اتحاد کو ہم ایک طاقت دیں گے اور جلانہ باد کے عوام کے کوشے بھی مسائل لندے جلانہ باد عوام اتحاد ایک زمانے سے کھڑی ہے اور سماجی اور انسانی بنیاد کے پر کام کری ہے انشاءاللہ تالہ جلانہ باد عوام اتحاد آج جلانہ باد بھی کی ہے انشاءاللہ آنے لے دن میں شہرِ گلوبرگاہ میں تمام علماء اکرام اور حضور اکرام کو لے کر یہی کام کرنے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم